یہ ڈاکٹر زاکرناک صاحب آئے ہیں اللہ پاک ان کو بڑی عمر دے زندگی دے صحت دے سلامتی دے مسائل کا کم بیش ہونا کس کے بڑوں نے غلط نہیں لکھا ہاں تو برہانہ کم لائیں جو بڑے بڑے بائی کارٹ کرتے ہیں ان کے دادا پر دادا نے بھی جو کچھ لکھا وہ ہم آپ کو لکھا دیں گے وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بھی لکنت تھی تو پھر میری میں بھی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ میرا خواب تھا کہ میں پورا نام ہی اپنا لے سکتا لیکن پھر میں نے یہ دعائیں پڑھی تو اللہ نے آج فیل بھدی میں پچیس آدمیوں کے سامنے بھی کہتے بات نہیں کر سکتا تھا آج بیان ہو رہا ہے لاکھوں دس لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے بھئی نبی کریم اگر آپ میں سے کسی کا بیٹا زاکرنا ایک بن گیا آپ بناتے ہی میرے کہنے پہ دیکھا دنیا پروٹوکول دے رہی ہے اس کو آپ ڈاکٹر بان کر پروٹوکول دلوانا چاہتے ہیں جو کسی گلی ملے کے اندر ہی صرف ہوگا انجینئر بن کر کوئی دولت مند بن کر کوئی وزیر بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طاقت کا بھی آپ نے سوچا ہی نہیں نہ زمین نہ آسمان کچھ بھی نہیں سماؤ سکتا اس کے اندر اتنی وسیع ہے تو میں نے کہیں بھی نہیں آتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنا تھی یہ کسی بھی صحیح روایت میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک تصیح کر دینی چاہیے تو کسی بھی تفاصیر میں ایسی باتیں ہیں یہ بات ہی کچھ اور ہے جب بات کی اور کہا ربی شرح لی اوہ میں کہتا ہوں یہ شرح ہوا کیا ادھر سے علم نشرح یاد کر لیں یہ شرح وہ پھر یہ ایک لمبی جیسے شبہ حجرت اور شبہ بدر وہ اقبال نے کہتا ہے صدیق کا کیا مقام پوچھتے ہو یارِ غارو قبرو بدر غار کا بھی یار بدر کا بھی یار اور قبر کا بھی یار دونوں اکٹھے رہے دونوں کا پیار تھا دونوں ایک جگہ محاصفہ دین کے ڈٹے رہے دونوں نے پھر ایک دوسرے کو ایک اپنی جگہ سے ذرا سا ہوا تو اس نے کہا نہیں لا تحضن ان اللہ حمانہ اس کا ہوا تو اس نے کہا مایوس کسی لیے ہوتے ہیں میں تمہارے ساتھ کروں اور پھر دونوں ایک قبریں ساتھ ساتھ بنا کے دنیا سے چلے گئے رسول اللہ نے اپنے ساتھ ہی لٹا لیا اپنے یار کو کہ یہ بھی جاتے وقت اتنا کہا گیا کہ خلیل اللہ کو بنا چکا ہوں بناتا تو اس کو بناتا صدیق کو بناتا یہ ایک اشارہ کر گئے امد کو کچھ کہہ گئے کہ ٹھیک ہے نا اللہ نے کہا پھر ہم تمہارے ساتھ ہی خلیل کو لٹا دیں گے ٹھیک ہے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين